اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم پلانٹ کا ٹراسٹ پلانٹ کرنے لگے ہیں ٹراسٹ پلانٹ کا مطلب ہے کہ پلانٹ کو ایک پوٹ سے دوسرے پوٹ یا زمین میں موف کرنا ہم نے اس کی شاہ کو اس بوتل میں لگایا تھا اب یہ بڑا ہو گیا ہے اور اوپر تک پہنچ گیا ہے تو اب اسی جگہ رکھ کے اس کو پوٹ مشف کرنے لگے ہیں آج جو پلانٹ ٹراسٹ پلانٹ کیا جا رہا ہے اس کا ویسے تو بہت مشکل تھا نام ہے لیکن اس کو عام زبان میں ریل روڈ کریپر کہہ دی ہیں یہ ایک جنگلی پودا ہے جس کی بیل ہوتی ہے اور یہ مارننگ گلوری کے نام کے پودے کی سپیچیز میں سے ایک ہے اس کی بیل بہت جلدی بڑھتی ہے اور اوپر چڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے ایک پودا چھوٹے سے کملے میں کئی کئی فٹ بڑا ہو جاتا ہے اس کے پالمٹ ٹائپ کے لیوز ہوتے ہیں جس میں پانچ سے ساتھ لوبز یا فنگرز ہوتی ہیں اس کی شاخ بہت پتلی ہوتی ہے اور زیادہ تر ایک پودے سے ایک کی شاخ چلتی ہے اس میں پھول، لاوینڈر، وائٹش کرر کے نکلتے ہیں جو کہ یہ کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں اور یہ سارا سال پھول دیتا ہے لیکن فیوریری مارچ میں اس میں زیادہ فلاورنگ ہوتی ہے یہ بہت سخت جان پودا ہے اور زیادہ کین بھی نہیں مانگتا اور زیادہ تر کیڑے اور بیماریوں سے آسانی سے خود لڑ لیتا ہے اس میں آپ کو زیادہ فرٹلائیڈر ڈاننے کے ضرورت بھی نہیں پڑتی یہ کئی کئی میٹر لمبا ہو جاتا ہے اور ٹیکوریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو جہاں موڑیں یہ موڑ جاتا ہے اس کے دروازوں کے چاروں طرف اس کو پھیلائی جاتا ہے یہ بہت سی جگہ کھایا بھی جاتا ہے اس کے پتے اور جڑوں کو پکا کے کھایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس میں میڈیسنل پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں اس کے پتوں کو پیس کر اگر پیسٹ بنا کر ریشس ہاری جگہ پر لگائیں تو یہ ریشس دور کرتا ہے اس کی پروپرگیشن کی بات کریں تو یہ سیٹس کے علاوہ کٹنگ سے آرام سے اک جاتا ہے اس کی کسی بھی شاہ کو براؤن ہونے کے بعد جب تھوڑی موٹی ہو جائے تو پانی میں یا مٹی کے اندر دبا کے پانی دیں تو یہ دو مہینے میں خود اک جاتا ہے ہم نے بھی اسی طرح اس بوتل میں لگایا تھا تو یہ تھی آج کی انفرمیٹیو ویڈیو اپاوٹ پلانٹس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیشنا چاہتے ہیں تو ہم آراج چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اللہ حافظ موسیقی